نمسکر دوستو آج کے ویڈیو میں تو آج کے ویڈیو میں یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ایک فون ہے ریڈمی کا نوٹ 4 اس فون میں کیا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ موبائل فون میں جو چارجنگ کے پروبلم آتی ہے اس کو صحیح کیسے کریں گے تو اس کے لئے میں پورا ایک سیکونس میں کو چیک کر کے میں دکھاتا ہوں کہاں پر کون سا کتنا بولٹیج ملے گا تو پھر یہ لائن برابر کیا رہتی ہے یہ صحیح رہتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارا کام کر رہتا ہے کہ یہ ہمارے بورڈ میں جو نیچے کا حصہ رہتا ہے اس کو بولتے ہیں اپنے یو آئی بولتے ہیں اور یہ ہمارا جو بورڈ رہتا ہے اس کو مو مین بورڈ بولتے ہیں اور یہ جو پتہ لگا رہتا ہے جو نیچے سو اوپر کی اور جاتا ہے پورا یہاں سے لے کر یہ پتہ پورا اس کو بولا جاتا ہے یہ تمہارا مین چارجنگ کا پتہ لیتا ہے مین پتہ بولتے ہیں اس کو جس میں کہ یہاں پر دیکھوگے تو اوپر میں ایم بھی لکھا ہے یہ مین بورڈ سایڈ کا ہے اور یہ سب بورڈ کا ہے نیچے والا سے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے آپنے موبائل فون کا جو چارجنگ رہتا ہے تو چارجنگ یہ نیچے کنیکٹر سے شروع رہتا ہے تو اس کو اگر آپ کو صحیح کرنا ہے تے ایک چیز دیکھنا پڑے گا موبائل فون میں پہلے تو ایک فجھ میں چارجنگ اگر تمہیں صحیح کرنا ہے تو چیک کرنا اگر موبائل فون میں چارجنگ نہیں ہو رہا تو پہلے کیا کریں گے اس فون کے اندر میں چارجنگ لگایاں اگر چارجنگ لگائیں گے چارجنگ لگانے کے بعد کیا ہوگا کی پہلے کیا کریں گے بھولٹ سے چاہے ڈسکنٹ کر دو چاہے کنیکٹر رکھو کوئی دکھت نہیں آپ سب سے پہلے میں ملبائل پھن میں یہ چارجنگ کنیکٹر رہتا ہے نا بیچ پین رہتے ہیں اس میں 5 bolt current چیک کرنا پڑے گا اب 5 bolt اور چیک کرنے کے لیے ملٹی میٹر کو اپنے پہلے میں bc 20 بولٹ میں سٹ کرنا پڑے گا ملٹی میٹر کا دیسی کا بولٹ جو رہتا ہے ہمارے پھن میں اپنے یہاں پر سٹ کر دیں یہاں پر سٹ کر کے اب کیا کریں گے ملٹی میٹر کو ملٹی میٹر کو یہاں پر لگا کے دیکھیں گے اس میں ہے تو یہاں پر دیکھو گے تو کرنٹ ورینڈ کچھ ہی تکتا ہے نہیں بن رہا ہے سہی دیکھ کنیکٹر خلاب ہے مگر کرنٹ دیکھو گے صحیح سے چیک کرو تو معلوم پڑتا ہے کہ بن رہا ہے یہ 5.4 ڈف سمتنگ بن رہا ہے تو مطلب یہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ موبائل پون میں ہمارے چارجنگ جیک سہی ہے اگر یہاں پر کوئی دکھت ہوتی ہے یہاں پر بولٹیج کیئے تو پانچ بولٹ سے کم بنتا ہے اگر موبائل پون میں یہاں پر پانچ بولٹ سہ کم بولٹیج بنتا ہے تک چل میں موتا کہا ہے کہ جب یہاں ہی سے کم بولٹ Zapen بن کر جائے گا تو وہاں پر اور کم بولٹ اب کیا ہوگا پر اور کیا مو بائل پون میں بات اکنیکٹر کنیکٹر کے پاس میں اور بھی کم بولٹ رہا ہو سے تو مشیب ہی اور یہاں سے بات اکنیکٹر کرنے کے لیے ہمارے جو بیٹری کنیکٹر موبائل پون میں مدر بورڈ میں لگا رہا رہتا ہے نا یہ وعلے بورڈ میں یہاں پر جہاں پر بیٹری لگتی ہے تو اس کنیکٹر میں لمسک 4.2 بولٹے جاتا ہے مگر کسی میڈیئیٹ کے فون میں ایسا رہتا ہے کہ یہاں پر پورا بولٹے جاتا ہے اور کالی کم میں ایسا رہتا ہے کہ فلیکشویٹ ہوتا رہتا ہے کم جعہدہ کم جعہدہ ہوتا رہتا ہے مگر جب بیٹی لگا دو تو اس طرح سے رہتا ہے مگر ہمارے یہاں پر آپ کو چک کرنا ہے تو یہاں پر چارجنگ لگانا ہے اور آپ کو پہلے کنیکٹر کو اکی نہیں ہے یہ پہلے چک کرنے کے لیے اس کے پیچھے کے پن میں پہلے پانچ بورٹ کرنے چک کرنا پڑے گا اور اس کے آنگے بورٹ میں جو کرنے چل آئے کی نہیں چل آئے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو complyer pui میں اگر کبھی بھی یہ ماندو نیچے کی ٹریک بھی ٹوٹ جاتے انا تو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا میرا چندھا چک کرنا پڑے گاて ۔ جو polito اپن کپڑے گا کچھbagai schools Epic کا جاتے لگا ہے۔ جا ہے کوئی بھی لمسٹ کوئی بھی معلوم miner wheat telefon کا فانت کوئے delta کوئی بھی بھی یہ ٹریک ٹریک ٹوٹ جائے کر دلے میں ننیزoper بڑے راتے نا کنیکٹر کے اوپر یا نیچے میں لگا رہے گا یہ تو کمپنینٹ رہتا ہے جیسے کہ اس میں دیکھو کہ یہ بڑا سا کمپنینل لگا ہے جو کپنینٹ رہے اگر اس میں دیکھیں گے تو اس میں بھی فائیہ بولٹ کرنٹ جاتا ہے اس میں ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے تو دیکھو تو اس میں بھی بولٹے جا رہے ہیں تو مطلب یہ رہتا ہے کہ مطلب کہ یہ کمپنین یہ بھی صحیح ہے مطلب یہاں تک کرنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب کنیکٹر ہمارا بورڈ سے پروپر کنیکٹ ہے پروپر کنیکٹ ہوگا تب ہی تو بولٹیج اوپر جائے گا اب اس کے بعد میں ہم اس کو یہی پر لگا رہنے دیتے ہیں سیدھا اوپر میں چک کرتے ہیں بورڈ میں کرنٹ جا رہا ہے اگر نہیں جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے یہ جو بورڈ کا حصہ ہے نا اوپر والا تو اپن کیا کریں گے یہ یو آئی کو مین بورڈ میں اس کو اچھے سے فٹنگ کرتے ہیں موسیقی ایسے کر کے پھون کو کیا کرتے ہیں اسے ایک کو تھوڑا پتہ بھتہ لگا دیتے ہیں اب پتہ لگانے کے بعد میں اب اوپر میں چک کرتے ہیں کہ اوپر میں کرنٹ بورڈ کے اوپر میں جا رہا ہے کیونکہ نیچے تو ماندو جا رہا ہے اس کا کوئی دکھتر نہیں نیچے تو بن رہا ہے اگر اوپر آئے گا تب ہی تو ہمارا موبائل چارجنگ ایسے میں کرن جائے گا کارکام چارجنگ سے محمد مجھٹی آے گے و inceptionگامagu listen چورتے ہیں میڈیا ٹیک کا چارجنگ چلتا ہیں ۔ سارے چیز کے بارے میں بتاؤں گا مگر Turk کے مانشے کر ہی辛یک تک کر دیکھارن رہا ہوں اگر اوپر میں کرنٹ آ رہا ہوگا تو یہاں اپر بھی کرنٹ اوپر دیکھنے کو ملے گا 5 بول سمتنگ آتا ہے والٹج تو ہم نے دیکھا یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر ایک پوائنٹ میں تھوڑا گوھر سے دکھاتے ہیں تو یہاں پر 5 بولٹ کرن کی جہاں پر بنے گا وہاں پر کچھ ایک نام لکھا رہا تھا اس کو وی بس کی لائن گولتا ہے تو سائدہ کی آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر لکھا ہے وی بس دکھا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تو ویڈیو میں سائدہ کیلئے نہ ہو پا رہا تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے اسی کو وی بس کی لائن گولتے ہیں اور یہ تو پھر کیا کرتے ہیں اگر زیادہ دکھت آئے تو یہ کام کرنا کہ یہاں پر جتنے بھی سارے پوائنٹ بنے نا سم میں چیک کرنا پڑے گا کسی نہ کسی میں 5 بولٹ کرنٹ آئے گئی ہے کیونکہ اس پتے کے پاس میں یہ جو پوائنٹ لگے رہتے ہیں میں زیادہ ترا کوئی بس کا ہوگا کوئی ڈی ام کا ہوگا کوئی ڈی پی کا کوئی آئی ڈی کا ایسے پوائنٹ رہتے ہیں جیسے بیٹری کنیکٹر ہے تو بگل میں بیٹ کا آئی ڈی کا تھرمیسٹر کا اس طرح کے پوائنٹ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی میں 5 بولٹ آ رہا ہوگا مگر یہاں پر میں دکھ رہا ہے کہ یہاں پر وی بس لکھا ہے تو ایک بار وہاں پر چک کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بن کو میں الرانڈ کرتا ہوں اور لال پر Lal سے چک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھو تو 5 بولٹ کرنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ہمارا جو نیچے والا بوڈ میں سب بوڈ میں اسے چارجنگ لگا رہا ہے کہ نا اوپر تک کرنٹ آ رہا ہے یہاں پر اب بورڈ میں کرنٹ چل رہا ہے مجروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے گا ابھی دیکھتا ہوں یہاں پر کرنڈ آ رہے گی نہیں آ رہا مویل پھونٹ میں ہے تو یہاں پر بولٹی جب ہی بی بس کے پوائنٹ میں ہے اب اس کے پوائنٹ میں یہاں پر چارجنگ آئیسی کہاں پر لگا ہے تو چارجنگ آئیسی یا تو کہہ رہتا ہے کہ چارجنگ آئیسی سے پہلے کوئی آئیسی رہتی ہے مگر وہاں پر چارجنگ پتہ لگتا ہے یا تو اس کے پاس میں ہی کہیں پر او نیویل پھٹی ہے یا تو پھر یو آئی میں لگے گی یا تو اس کے پاس میں ہی لگے گی تو یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ اوپر میں کوئی ایک چھوٹی سی آئیسی لگی مگر یہاں پر سرانڈ جیسے بتا ہے کہ یہ دو ٹھکوائی لگتی ہیں جہاں پر وہ تو او ڈیو آئیسی رہتا ہے تو یہاں پر اس کے بغل میں دیکھو گے تو یہ پورا نیٹورٹ سیکشن ہے اور یہاں پر کوئی سیکشن میکشن نہیں ہے اسے تھوڑا کمپنی نے لگا کہ بند کیا کسی نے کمپنی نے تو اس کے جسٹ پیچھے میں دیکھ لیتے ہیں ایک بار کہ اس کا پیچھے میں تو آئیسی نہیں رہتی تو یہاں پر دیکھو گے یہاں پر اس کو میں یہ جو تینہ ہے نا اس کو اٹھاتے ہیں یہاں پر اور اس کے جسٹ پیچھے میں یہ جو آئیسی لگی ہے یہ ہی تمہارے پھون میں چارجنگ آئیسی اس میں ہیٹنگ پیسٹ ٹیپ لگا ہے اس کے قرارن یہ پھونی بند ہے یہ جو آئیسی اپنی ہے یہ پی ام آئی بیس آئیسی ہے پی ام آئی نو سب آون ایسے کچھ ہے پی ام آئی کرنے کچھ نام ہے یہ آئیسی ہے اس کے اندر میں ہمارے فائی بولڈ کرنٹ آتا ہے کیونکہ یہ ہمارے چارجنگ پتہ کے پاس میں ہی لگی تو یہ ہمارا جو آئیسی ہے تو یہ چارجنگ آئیسی ہے تو چارجنگ آئیسی ہے اگر یہاں تک کرنٹ آ رہا ہوگا تو یہ اگر دیکھو ایک چیز اور رہتا ہے کہ موبائل فون میں جو یہ پانچ بولڈ کی سپلائی رہتی نا یا تو موبائل فون میں او بی پی جاتی ہے او بی پی آئیسی اور یہاں تو پھر سیدھا آکے چارجنگ آئیسی ہے پانچ بولڈ آتا ہے اور موبائل فون میں لام سم میں نے چک کیا ہے کہیں پر پانچ بولڈ کی سپلائی نہیں جاتی ہے تو یہاں پر چک کر لیتے ہیں ایک بار کہ یہاں پر پائی بولڈ کرنٹ کہاں پر بنڈا ہے کون سی جگہ پر بنڈا ہے تو اس کے لئے کہاں کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سہی سے چک کریں گے کہ پائی بولڈ کرنٹ کہاں بنڈا ہے تو اس کے پورے سیرہ میں لگا لگا کے دیکھنا پڑے گا یہاں پر دیکھو 3.5 ملوی ہمارا وی بس کا لین نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ جو کمپوننٹ لگا یہ ہمارے وی بس کی لین کا ہے کیونکہ اس کے ایک سیرہ میں دیکھو گے تو 5 بولڈ کرنٹ آ رہا ہے 5.42 کا رائے کرنٹ تو مطلب یہ ہمارا یہاں سے چارجنگ اس کپیسٹر سے جو کرنٹ آئے گا تو وہ اس کے اندر جائے گا آئی سی میں اور یہ 5 بولڈ کی سپلہ ہے جو اس آئی سی میں آئے گی تو اس کپیسٹر سے ہو کے آئے گی تو آئی سی کو پہچاننا اور آئی سی یہ ہی ہمارے موبائل فون کے چارجنگ آئی سی رہتا ہے موبائل فون میں چارجنگ لگا ہے تو یہاں پر چارجنگ کا انڈیکیٹر بھی جل آئے جو لائٹ ہے نا یہ بھی جل آئے اس کو کہا ہے کہ ہم اس آئی سی تک تو یہاں پر اس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر 5 بولڈ آ رہا ہے تو یہ ہمارا چارجنگ آئی سی ہوا کیونکہ موبائل فون میں اور بھی یہ تو سی پیو لگا ہے ممچ لگا ہے مگر یہاں پر یہی تمہارے فون کا چارجنگ آئی سی رہتا ہے اور ادھر میں دیکھو گے تو یہ پاور آئی سی ہے یہاں پر جالی کے اندر میں یہ تمہارا پاور آئی سی ہے تو پاور آئی سی کے اندر میں کبھی 5 بولڈ کرنٹ نہیں آتا ہے جو آئے گا تو اس کے اندر آئے گا اکوالی کم چپ چٹکی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر آتا ہے 5 بولڈ اور 5 بولڈ یہیں سے وی بیٹ بنتا ہے اور وی بیٹ بن کر کے ہمارے موبائل فون میں بیٹری کو چارجنگ نگلی جاتا ہے تو اس طرح سے یہ چارجنگ آئی سی ہے اور موبائل فون میں یہ جو پورا چارجنگ کا ٹریک رہتا ہے تو اپن کیا کریں گے تو یہ لائن کو پھر ہمیں وہ نیچے والے کیپیسٹر سے تو یہاں سے کیا کرتے ہیں یہاں سے جو کیپیسٹر رہتا جہاں پر 5 بولڈ آ رہا ہے تو ادھر میں لگا کے چکل لیتے ہیں چیزے کی 5 بولڈ کدھر آ رہا ہے تو اگر جیسے ادھر میں جیسے 5 بولڈ کرنٹ آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھو کہ سائیڈ میں تو مائنس میں 5 بولڈ آ رہا ہے اگر پر چیز میں دکھا جہا رہا ہوں گے تو اس کے کیپیسٹر میں کریں گے تو یہاں پر مائنس میں 5 بولڈ کرنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب میں نے پروپ کو اولٹا لگا ہے اگر ریورس میں اولٹا کر کے لگائیں گے تو دیکھو گے تو پلس میں 5 بولڈ دکھائے گا مطلب آپ بھی صحیح لگا ہے اس طرف ملپ پلس ہے تو یہ پوجیٹیو شیرہ سے اٹھا کے لائن کو پھر تمہیں اس وی بس کو یہ جو پوائنٹ رہتا ہے یہاں تک لائن کو جوڑنا پڑتا ہے اگر یہ جمپر امپر نہیں لگانا تو پھر پتہ چینج کرنا پڑے گا اور اگر یہ کئی سے بھی لائن اگر یہ ماللو جیک ٹوٹ گیا یو آئی کا نیچے کا یہ جیک ٹوٹ گیا تو یہ جیک کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ زیادہ خراب ہونے سے کہہ رہتا ہے پھر یہ پتہ چینج کرنا پڑتا ہے اگر ماللو یہ پتہ نہیں چینج کرنا ہے تو آپ کو پھر یہاں سے لے اور اگر اوپر کرنٹ دے دھو گے تو یہ کرنٹ ہمارا سیدھا چارجنگ ایسی چلا جائے گا اور چارجنگ ایسی کو جو کرنٹ ملے گا تو وہاں پر ایک کرنٹ بنے گا جس کو بولتے ہیں وی پی آچ جو پورے تمہارے سسٹم کو چلاتا ہے جو موبائل فن میں لائٹ ایسی گرافک ایسی یہ ساری ایسیوں کو ایکٹیو کرتا ہے آوڈیو ایسی نیٹورک ایسی موبائل فن کے کوئی بھی ایسیو لمسم جتنی بھی ساری ملپ کی کرنٹ کو بوسٹ کرنے کام کرتی ہیں یہ تو گرافک کا آوڈیو کا ہے یہ سارے سیکشن کو نیٹور سیکشن کو سارے سیکشن کو چلانے کے لیے جو پاور یہ چارجنگ ایسی سے جہاں پر وی بچ جاتا ہے نا پانچ بولٹ کی سپلائی وہاں سے سب سے پہلے بولٹیج بننے والا جو رہتا ہے تو وہ وی پی ایچ رہتا ہے پہلے وی پی ایچ بننے گا اس کے بعد میں وی بیٹ بنتا ہے وی پی ایچ بننے گا تو پورا سسٹم فون کا آن ہوتا ہے آن ہون ہونے کے بعد جب تم بیٹی لگاؤ گے تو بیٹی لگنے کے بعد میں اسی اس فون میں میں نے یہاں پر میں نے بیٹی لگا ہے اور بیٹی لگا کے میں فون کو ایسے کر کے اچھے سے میں بند کرتا ہوں تو آپ ایک چیز ایمیجن کرنا موبائل فون میں جب بھی تم بیٹی لگاتے ہو بیٹی لگانے کے بعد میں ادھر میں چارجنگ بن گیا تھا تو ادھر میں چارجنگ کا سمبل بن کے آئے گا اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں تو موبائل فون میں جو چارجنگ آئیسی کو فائی بولڈ کرن جاتا تو سب سے پہلے فون میں کرنے بنتا جس کو بی پی اچھ بولتے ہیں اس کا پورا نام رہتا ہے بولٹیج آپ فون ہمیڈیا ٹک کے جتنے بھی سارے فون رہتے ہیں اس میں جو بولٹیج کے نام رہتا ہے تو ویسے سنام رہتا ہے بولٹیج آپ سسٹم جو پورا فون کا سسٹم رہتا ہے نا جسے کی آپ کے فون کو پاور آئیسی چلانا ہے اور لائٹ آئیسی گراپک آئیسی جتنا بھی او ڈیو آئیسی نیٹ ورک آئیسی جتے بھی فون میں چلتے ہیں تو وہاں سے پورے سسٹم کو ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور ایک کرن ہمارے فون میں جو بنتا ہے چارجنگ آئیسی سے اس کو بولتے ہیں بی بیٹ کی سپلائی جو کی تمہارے بیٹری کو آتی اور موبائل فون میں بیٹری کو چارج کرتا ہے مگر آج کی ویڈیو میں نے جو دیکھا ہوا ہے تو موبائل فون میں چارجنگ آئیسی سے اب اس کو میں تمہیں کل گراپک کلی کوپی میں پورا اچھے سے بورڈ میں پورا اچھے سے سمجھاؤں گا کہ یہ پورا ایکچول میں ڈائیگرام بیس میں کئی سے کام کرتا ہے اس کا ایک بار پھر سے سمجھیں گے اور پھر سے میں تمہیں بتاؤں گا چارجنگ میں ایرار آتے ہیں چاہے وہ بیٹری کا ایرار ہو چاہے چارجنگ کا ایرار ہو چاہے وہ تیمپلیچر کا ایرار ہو ایسا کوئی بھی ایرار آتا ہے تو ایرار کو کوئی سے پکس کریں گے یہ ساری چیزیں میں تم کو ایک بار پھلے ڈروائنگ سے بتاؤں گا اور کبھی بھی میرے پاس فون آئے گا تو میں اس کو پریکٹیکل کر کے بھی تمہیں دکھاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں رہیں گی تو آج کے ویڈیو میں میں نے یہ بتایا کہ موبائل فون گرافک آئیسی لائٹ آئیسی تو آپ اس کو یہ نہیں سمجھ بیٹھو گے کہ آپ کے فون میں وہ تمہارا چارجنگ آئیسی ہوگا آپ کو اگر ایک وے پتہ ہو تو یہاں سے آپ کو فائی بولٹ دیکھنا ہے فائی بولٹ دیکھنا کر یہ بند آئے تو یہ کلیر ہے اور یہاں سے پھر آپ کو کہا کرنا ہے بورڈ میں پوائنٹ رہتا ہے یہاں پر یہ پتہ لگے گا نا جنم سم نائنٹی پرسنٹ فون میں یہاں پر پوائنٹ بنایا جاتا ہے جس میں کہ یہاں پر اس کا پوائنٹ کسی میں لکھا رہا تھا کسی میں نہیں لکھا رہا تھا اور یہاں کرن جائے گا تو کسی بھی آئیسی میں جائے گا سب سے پہلے جائے گا تو وہ بیٹی آئیسی جائے گا وہ بیٹی وہ تمہارے بورڈ میں بہت چھوٹی سی رہتی ہے اگر وہ مل گئی تو یہ سمجھلا اس کے اگل میں اگل بگل میں ایک دو کپیسٹر لگے ہوں گے ایک انپوٹ کا ضرور لگا ہوگا اور ایک آؤٹ پوٹ کرے گا جس میں کہ دونوں طرف میں ملنا چاہیے اور دونوں طرف ملنے کے بعد میں پھر وہ کرنٹ کہہ رہتا ہے چارجنگ ایسی جاتا ہے اور چارجنگ ایسی جانے کے بعد میں پھر بی پی ایج بنتا ہے اور بی بیٹ بنتا ہے بی پی ایج بنتا ہے پورا سسٹم ہون ہوتا ہے آب آدمی چارجنگ کا سنبل آ جاتا ہے اور موبائل فون میں چارجنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے میں اور یہ آپ کو سہدہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آیا ہے کی نہیں آیا آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانے تو میں کل میں تم کو پورا گراپکلی سمجھا کے دکھاؤں گا کہ موبائل فون میں جو ایکچول موبائل فون میں جو چارجنگ کام کرتا ہے نا تو کس طرح سے کام پورجی موبائل فون کا کیسے چارجنگ سکسن کام کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا اور تھینکیو دوستو